مجھے مارا جاتا رہا مجھے پیٹا جاتا رہا مجھ سے مسلسل جو ہے بیانات ریکارڈ کروائی جاتے تھے مجھے تین مہینوں میں اپنے والدین سے نفرت کرانے کی رونے کوشش کی السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل مجھے برحنا کر کے الٹا لٹکا کر میرے کپڑے پھاڑ کر مجھے زلیل کر کر مجھے تشددت کا نشانہ بنایا جاتا رہا زہرہ کازمی نے زہیر سے شدید نفرت کی وجہ اپنے والدین کو بتا دی ہے شبیر جالی فنکارہ کے ساتھ مل کر سارا کا سارا پلان بناتا رہتا اور اس پر جو ہے مجھے عمل درامت کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا مجھے فورس کیا جاتا اگر میں بات نہ مانتی تو مجھے مارا پیٹا جاتا تھا پہلے مہینے ہر روز میری ویڈیوز بنائی جاتی رہی اور جن سے تشدد کیا جاتا رہا ایک مہینے بعد میری مضامت ختم ہوئی اور میں زہیر کے اشاروں پر چنلے لگی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اس طرح مر جاؤں گی اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گی تو یہ مجھے روٹی نہیں دیں گے مجھے پانی تک کے لئے ترسا دیا مجھے مارا جاتا رہا مجھے پیٹا جاتا رہا لوگوں کے سامنے میری تظلیل کرتی کی جاتی رہی میرے کپڑے پھارنا شروع کر دیئے میں ڈر جاتی تھی میں سہم جاتی تھی مجھے ایک اکیلے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا زارہ کازمی نے حقائق جو ہے ایسے بتائے کہ اس کے والدین وہاں پر رونے پر مجبور ہو گئے بھیانک حقائق کی داستان جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے زارہ کازمی جی کسی بھی صورت میزیلی کازمی کے گھر نہ جانے پائے زلین لیکسس کا یہ پروپیگنڈا ہے اور انہوں نے اس پر عمل درامت بھی شروع کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم بچی کو روک دیں کہیں وہ میڈیا کے سامنے نہ آجے کہیں وہ ہماری اصلیت نہ کھول دے کہیں وہ اپنے پر تشدد جو ہو چکا ہے وہ دنیا کے سامنے نہ رکھ دے اس کے لئے جی انہیں سپریم کورٹ بھی جانا پڑا یہ وہاں پر بھی جائیں گے اور جتنا پیسہ بہانا پڑا یہ وہاں پر پیسہ بہائیں گے اور یہ کوششیں جاری رکھیں گے یاد رہے کہ یہ وہی گینگ ہے یہ وہی نیکسس ہے جو عدالتوں سے بھاگتا پھر رہا تھا اور اچانک سے اب یہ کبھی ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ اور پتہ نہیں کہاں کون کون سے کورٹ کی بات کرتا ہے پورے پاکستان کی پولیس زلیل نیکسس کی تلاش میں تھی اور یہ درندے بے غیرت قسم کے لوگ بچی کو لے کر دو مہینے تک غائب رہے اور اس میں وہ جو بڑی قسم کی فنکارہ ہے جو کہتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ مائیں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی دشمن کو بھی ایسی ماں نہ دے جو اپنے بیٹوں کی اتنی گندی پرورش کرے جو لوگوں کی زندگیاں برباد کرے جو لوگوں کی بیٹیوں کو بیچے اللہ تعالیٰ ایسی ماں کسی کو بھی نہ دے آمین سم آمین دو مہینے تک یہ لوگ غائب رہے تب سامنے آتے ہیں جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ زارہ کاز نہیں پوری طرح سے ان کے چنگل میں فس چکی ہے اس کو ڈرا چکے ہیں دھمکا چکے ہیں اور اب وہ وہی بولے گی جو یہ چاہتے ہیں اور پھر جی اپنی مرضی کے بیانات دلوانے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آپ بھی دیکھتے رہے اور ہم بھی دیکھتے رہے اور پریشان ہوتے رہے اب آہستہ آہستہ زارہ کازمی زلیل نیکسس کے خوف سے نکل چکی ہے یا شاید اب وہ اتنی نیڈر ہو چکی ہے اس کے والدین نے اس کو اتنا زیادہ بہادر کر دیا ان ملاقاتوں میں اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس لیول اس کا ڈیولپ کر دیا ہے کہ اب کیا ہوگا اس سے زیادہ اور کیا ہوگا جو ہوتا ہے ہونے تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں پاکستان کی عوام تم سے محبت کرتے ہیں کسی کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے ویڈیوز وائرل کرنی ہیں والدین نے کہا ڈنکے کی چوٹ پر اگر ہے ان کے پاس تو کرو اور یکین کریں کہ اب تو بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اگر یہ درندے زلیل نیکسس اور یہ جو سستی بنکارہ ہے جو کہتی ہے میں پاس بہت ویڈیوز اور آڈیوز ہیں اب وائرل کر کے دکھائیں جو دانیا شاہ کا حال ہو رہا ہے وہی اس کا حال ہوگا یکین کریں کہ جس طرح سے اس کو پھینٹی پڑتی ہے جس طرح سے اس کو جو ہے پھینٹی مارتے ہوئے جیل میں لے کر جایا گیا نا اس ان کو بھی لے کر جایا جائے گا ابھی ایک دفعہ میں کہتی ہوں کریں اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے یہ کر کے تو دکھائیں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہر سسٹرم کو خریدہ ہوا ایسا نہیں ہے ہر چیز پاکستان میں بکاؤ نہیں ہے اچھا جی بچی نے اب اپنے والدین کو اعتماد میں لیتے ہوئے درتے درتے سب کچھ بتا دیا ہے کہ جی کیا کچھ انہوں نے کیا اور میڈیا پر جب شور بننا شروع ہوا شور ڈالنا شروع ہوئے لوگ کہ بچی کہاں ہیں تو پھر زہی نے مجھے عدالت میں بیان دینے پر مجبور کیا کہ تم نے وہی بولنا ہے جو ہم کہیں گے اس کے بعد میری زندگی ایک ڈراؤنا خواب بن چکی تھی مجھے صبح شام تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا تھا ہر وقت میری ویڈیوز بنائی جاتی تھی مجھ سے مسلسل بیانات ریکارڈ کروائی جاتے تھے اب آپ دیکھیں کہ یہ کتا لنک کر رہا ہے دانیا شاہ کہتی تھی کہ جی میں ہر وقت آمر لیاقت کی ویڈیوز بنایا کرتی تھی اسی تیرہ زارہ کاسمی کی بھی یہ لوگ دن رات ویڈیوز بنایا کرتے تھے اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں میں کہتی ہوں کہ غلط کا انجام غلط ہی ہوتا اور ان کو بھی ایسی پھینٹی پڑے گی میں کہتی ہوں کہ اگر اپنے باپ کی ہے نا جو انہوں نے کرنا ہے آپ کر کے دکھائیں اپنا بچی ڈرنے والی ہے نا پاکستان کی عوام ان سے ڈرنے والی ہے اور نا والدین ان سے ڈرنے والے انہوں نے جتنا برا کرنا تھا سب کچھ کر دیا ہے وہ کہتی ہے کہ میں اتجاج کرتی تھی اس وقت تو مجھے زبردستی جو ہے میری کپڑے پھاڑ دیے جاتے تھے مجھے الٹا لٹکا کر مارا پیٹا جاتا تھا اندھیرے میں مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرہ کر دیا جاتا تھا مجھے روٹی دینا بن کر دیتے تھے پانی کے لیے میں کئی کئی دن ترستی جاتی تھی زہیر ایک انتہائی صفاق درندہ ہے وہ شبیر کے ہر بات مانتا تھا اور شبیر جو ہے وہ جالی فنکارہ سستی اداکارہ کے ساتھ 24-7 جو ہے وہ کانٹیکٹ میں رہتا تھا اور یہ پلاننگ اس کے ساتھ مل کر کرتے تھے سوشل میڈیا پر عوام کو گمراہ کرتے تھے اور میرے سے کیا کیا بیانات دلوائے جاتے تھے یہ ساری کے ساری باتیں جو ہے وہ مجھے سستی اداکارہ بتاتی تھی وہ سکاتے تھی وہ مجھے جو بولتی تھی میں مجبوراً اس کو بولنے پر جو ہے وہ مجبور ہوتی تھی زہیر کی ماں نور مونیر بھی مجھ پر رحم نہیں کھاتی تھی ایک مہینے تک تشدد سہے سہے کر میری حمد جب جواب دے گئی تو میں نے باقی زندگی ایسے ہی گزارنے کا فیصلہ کر لیا یہ مجھے جو بھی کہتے تھے جو چیز بولنے کے لئے بولتے تھے میں وہ ہر چیز کرتی تھی مجھے یہ دوائیاں دیتے تھے انٹرویوز سے پہلے مجھے کچھ کھلایا جاتا تھا اس کو کھانے کے بعد جو ہے مجھے کچھ یاد نہیں دیتا تھا کہ میں کیا بول رہی ہوں مجھے کہاں پر لے کر جایا جا رہا ہے اکثر یہ لوگ جو ہیں وہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کے مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کروایا کرتے تھے لیکن آخری مہینے میں زہین نے مجھے اپنے والدین کے خلاف بیان دینے کا کہا اور میں پھر مضہمت کر رہی تھی لیکن مجھے پھر مارا جاتا تھا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا زارہ قسمی کہتی ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میرے ماں باپ جو ہے اب میرے سامنے ہیں میں اپنے والدین سے مل رہی ہوں میں کہتی ہے کہ میں یقین کر ہی نہیں پا رہی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جس بھیانک زندگی میں میں داخل ہو چکی ہوں اب یہاں سے مزید بھیانک زندگی ہی میرا مقدر بنے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کوئی امید کی کرنہ نظر آئے گی میرا باپ جو ہے وہ روشنی بن کر میری زندگی میں آئے گا میں نے کہتی ہے کبھی بھی نہیں سوچا تھا میں دل دل میں خوش ہوتی تھی جب میرے والد کے بیانات مجھے نظر آتے تھے سنائی دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو واپس لے کر آوں گا وہاں سے نکالوں گا لیکن کہتی ہے کہ میں نہ خوشی کا احسار کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو سچائی بتا سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سمپل لف میریج آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ اتنی سمپل نہیں تھی سارا کیس جتنا اس کو بنانے کی کوشش کی گئی یہ کوئی لف میریج نہیں اگر لف میریج ہوتی تو معاملات بہت الگ ہوتے وہ کہتی ہے کہ مجھے تین مہینوں میں اپنے والدین سے نفرت کرانے کی رونے کوشش کی بابا آپ تو مجھ سے پہلے ہی جو ہے اتنا پیار کرتے تھے اب آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں مجھے ساری حقیقتیں پتہ چل چکی ہیں مجھے علم ہو چکا ہے کہ زہیر نے کس طرح سے مجھے آپ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی میں آپ کے گھر چلی جاؤں تو مجھے یقین آ جائے گا کہ میں زندہ ہوں میرے اندر جو ہے وہ زندگی باقی ہے میں اپنی فیاملی کو دیکھوں گی میں ان کے ساتھ رہوں گی اور میں میں کبھی بھی ان درندوں کی طرف پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی مجھے امید ہے کہ میرے مجھموں کو سزا ضرور ملے گی انشاءاللہ تالہ جی انشاءاللہ تالہ ضرور ملے گی میں آپ کو پھر یہ بات بولتی ہوں کہ جتنے فیبریکیٹڈ انٹرویوز کروائے گئے بچی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا جب پہلی ویڈیو آتی ہے برڈے پارٹی کی اور ایک ریسٹران پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ اور جس طرح سے وہ حرکتیں کر رہی تھی کوئی بھی نورمل انسان نہیں کرتا ہم لوگ بار بار یہ باتیں کر رہے تھے آپ لوگوں نے بھی میسجز کیا تھے کہ بچی کو نشا دیا گیا ہے بچی نشے میں لگ رہی ہے بچی ہوش و حواس میں نہیں ہے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا سستیف انکارہ نے ایک لائف سیشن میں بچی کو بٹھایا تھا ڈیڑھ گھنٹے تک بچی جو ہے وہ ایسے ایسے گرے جا رہی تھی اور یہ بار بار کہانی سنواری تھی کہ بچی بیمار ہے تو بیمار تھا تو اتنی کونسی موت پڑی تھی تمہیں کہ تم بیماری بس کو اٹھا کے لے کر آئے یہ اوور ڈوز دیتے تھے بچی کو اپنے بیانات اپنی مرضی کے پیانات دلوانے کے لیے اور جب وہ لائف سیشن ہو رہا تھا بچی بار بار گر رہی تھی اور یہ درندہ جو ہے بار بار ہاتھوں سے اس کو جو ہے دھکے مار رہا تھا جو محبت کرتے ہیں وہ بڑے پیار سے جو ہے ڈیل کرتے ہیں محبت آپ نے دیکھ لی تھی تو میں ابھی بھی وہ ویڈیو دیکھتی ہوں تو میری روح کام جاتی ہے کہ اس لائف سیشن کا ایک کلپ میرے اپنے پاس سکھا ہوا ہے جو مجھے بار بار اس کیس کو کبر کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے مجبور کرتا ہے کہ بچی کو اغواہ کیا گیا بچی کو انہوں نے دوائیاں دیں بچی کو انہوں نے کم گھنٹے رہ گئے ہیں بہت اچھی نیوز آنے والی حق اور سچ کی جیت ہوگی آپ لوگ مل کے دعا کریں اور ان درندوں کی باتوں پر بلکل بھی دھیان نہ دیں